شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جس کے اندر ہم نے استعداہ کی ہے کہ خان صاحب سے ایک تو لائرز کو ملنے کے حوالے سے اجازت دی جائے ڈاکٹر کو اور ان کی فیملی کو ان کی پارٹی جو ہے ان کے جو لیڈران ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے اس میں استعداہ یہ بھی کی ہے کہ خان صاحب کو ہمیں جو اطلاع ملی ہے سی کلاس میں رکھا گیا ہے تو لہٰذا ایک تو اڈیالا جیل انہیں شفٹ کیا جائے اور دوسرا جو ہے وہاں پر انہیں ایک کلاس جو ہے وہ دی جائے کیونکہ ایک کلاس دینا ان کا بنیادی حق ہے قانون اجازت دیتا ہے اور قانون کے مطابق سابقہ وزیراعظم کو سی کلاس میں نہیں رکھا جانا چاہیے انہیں ایک کلاس میں رکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر فیصل آیا اس میں ہم نے اپیل سسپینشن وہ تیار کی ہوئے ابھی فائل ہو جائے گی بھی تو ابجیکشن لگے لیکن اس کے اندر ابجیکشن یہ لگ سکتا ہے کہ پاور آفٹارنی جو ہے خان صاحب کا وہ ساتھ نہیں لگا ہوا تو اس کے لیے رات کو ہمیں کال آئی آتھورٹیز کی طرف سے کہ آپ کل بارہ بجے تشریف لائیں آپ کو وقالہ نامہ دے دیا جائے گا لیکن ہم نے بارہا ان سے گزارش یہ ہی کی کہ نو بجے تک دے دیں کیونکہ ساڑھے گیارہ کے بعد اگر پھر ہم دائر کریں گے یا اس وقت اگر وہ سماعت فکس نہیں ہو سکے گی اور وہ معاملہ کل تک کے لیے اٹجن ہو جائے گا اور ہم ہمارا ایک دن مزید ضائع ہو جائے گا تو لہٰذا آج ہی ہمیں نو بجے وہ دے دیا جائے اور اگر بارہ بجے ہمیں ملتا ہے تو وہ ہمارا ایک دن مزید ضائع ہو سکتا ہے بد اوبجیکشن ہم کوشش کریں گے کہ وقال نامہ اگر لیٹ بھی آئے تو ہماری پٹیشن کی اوپر سماعت ہو جائے کیونکہ سسپینشن اور اپیل ہم نے فائل کی ہے تھوڑی دیر تک یعنی کہ فائل ہو جائے گی تو اس کے اندر ہماری یہی استعداہ ہے کہ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے وہ پٹیشن انشاءاللہ فکس ہو جائے گی اور ابھی ہم جا رہے ہیں اٹک جیل خان صاحب سے وقال نامہ لینے کے لیے ان سے ملنے کے لیے ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی دریافت ہوگا وہاں پر پتا چلے گا کہ کس حالت میں کس پوزیشن میں ہیں کیا ان کو کھانا دیا جا رہا ہے کیا ہے تو وہ جب سے گرفتار ہوئے ہیں ابھی تک کسی بندے کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو لہٰذا ابھی ہم اٹک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملاقات کرنے کی جاتی انشاءاللہ امید تو ہے ملنی چاہیے کیونکہ ہم نے ان سے انسٹرکشن لینی ہے اور اس کے اندر ہم نے پاور آف ٹارنی تو ساتھ لینے ہی ہے لیکن ان سے عدایت بھی لینے ہی ہے کہ یہ یہ معاملات چل رہے ہیں تو اس حوالے سے لائرز اور باقی لٹیگیشن کے حوالے سے ان کو اگاہ کرنا اور ان سے پوچھنا وہ ہمارا حق ہے اور اس کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ملنے کی بھی اجازت ساتھ دی جائے دیکھیں سارے لیڈران نظر آ رہے ہیں اب کیونکہ ایک پالیسی ہے پارٹی کی وہ ڈیفنیٹلی انہوں نے ہدایت دی ہوگی گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ ساتھ کھڑے ہو کے جتنا میسیج یا جتنا وہ کام کر سکیں بیٹھ کے سائٹ پہ ہو کے وہ کر سکیں اور وہ کر رہے ہوں گے نہیں سید کے بارے میں کوئی نہیں ہے لیکن ایک ضرور بتاتا جاؤں کل ہم گئے تھے ملنے کے لیے خان صاحب سے پاور آفٹارنگ کروانے کے لیے لیکن کل ہمیں ملنے نہیں دیا گیا اور ہم واپسی پر میجر طائر صادق صاحب کے گھر ٹھہرے وہاں پر ہم نے کھانا کھایا اور آج رات کو پتہ چلا ہے کہ وہ کھانے والا ٹیبل بھی اور ان کا گھر پورا توڑ دیا گیا ہے تو یہ پوزیشن ہے کہ اب وہ کھلاک انہوں نے اگر وہاں پر پانی یا کھانا دے دیا ہے تو اس حد تک جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز پر لیڈرز کے گھروں پر چھاپیں مار کر اور اس طرح سے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے دیکھیں ادلیہ سے ہی امید ہے آپ دیکھیں ادلیہ سے ہی امید ہے ادلیہ کبھی بھی ہم ادلیہ کی اوپر کرٹیسائز نہیں کرتے ہمارا حق بھی بنتا ہے ہم اتراز اٹھاتے ہیں جو فیصلہ اس کے اندر ہوا وہ بالکل غلط ہوا خان صاحب کو بسیکلی سنے ہی نہیں گیا اور ایک ایکس پارٹی ڈیسیجن دیا گیا جس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں اور جو ہے یہاں پر ریکیوزل کے حوالے سے بھی ہم کریں گے کہ چیف صاحب ہمارے کیسز جو ہیں وہ نہ سنے اور کسی اور کو بھیجیں کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہ استعداء کی اگر وہ ہماری استعداء قبول نہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی استعداء قبول نہیں کرتے آرڈر کے اندر بھی انہوں نے لکھا لیکن آج پھر یہی ریکویسٹ ہوگی کیونکہ خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے جسٹس آمر فاروق صاحب سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے لازٹ ٹائم بھی جو آرڈر ہوا ہے وہ بڑا غلط ہوا ہے ریمانٹ تیسری دفعہ انہی جج صاحب کے خلاف جن کے خلاف ہم نے درخواد دیئی تھی ان کو ہی تیسری دفعہ بھیجا اور انہوں نے اس کیس کی اوپر سماعت کی جو کہ پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے فیس بک آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح وہ انہوں نے رائٹ ہمارے ختم کیے پلیڈر کیسے مقرر کیا بغیر پوچھے تری فورٹی ٹو کی جو سٹیٹمنٹ کروائی گئی وہ بھی بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے وہ کروائی گئی خان صاحب کو بقیدہ موقع نہیں دیا گیا چھوٹیوں کے اندر بیٹھ کے پانچ تاریخ تک ان کی ڈیوٹی تھی اور وہ اسی مائنڈ سے بیٹھے ہوئی تھے کہ پانچ سے پہلے پہلے فیصلہ کرنا ہے ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ گواں لے کے آئیں لیکن ڈیڑھ بجے جو ہے گواں کے حوالے سے حق ختم کیا جاتا ہے کہ یہ ریلمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ آرڈر تو یہ کرنا چاہیدہ کہ یہ ریلمنٹ نہیں ہے تو پھر کون ریلمنٹ ہیں کوئی اور آپ دے لیں لیکن کوئی ایسا نہیں دیا گیا ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ آپ فائنل آرگومنٹس کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم میں ڈیسی ہی دیوں گا ہائی کورٹ نے کوئی اس کے اندر اداعز نے دی تھی کہ آپ ایک دن کے اندر اندر ہی اس کیس کا فیصلہ کریں لیکن بغیر سنیں ایک قانون کا قتل کیا گیا اور فیصلہ دے کے فوراں ہی ساڑھے بارہ بجے فیصلہ آتا ہے اور ایک بجے سے پہلے پہلے ان کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے پتہ یہ چلا ہے جی سور سے وہاں سے جو میسی بھی آیا ہے کہ جب وہ آریسٹ ہوئے ہیں خان صاحب نے ان کو کھائے کہ میں بالکل تیار ہوں لیکن انہیں جو ہے زبردستی پکڑ کر ان کے موں کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ لے جاؤ اس کو اور اس کے موں کے اوپر کپڑا ڈالو اور جو ہے اس طریقے سے وہ وہاں سے سمجھو کہ پکڑ کے گرسیٹ کے دبوش کے وہ لے کی گئے ہیں حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں میں جانے کے لیے آپ آ گئے ہیں میں ریڈی ہوں آپ پرشان نہ ہوں میں بالکل آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں وہاں پر جتنے سٹاف کے لوگ تھے سب کو وہاں پر مارا گیا ہے وہاں پر سٹاف کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا اور ساتھ ان کو گرفتار کیا گیا ہے سو کے قریب وہاں پر بندہ تھا پولیس والا جو وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے گیا چار پائن لوگ جو بغیر اس لے کے تھے انہوں نے کیا آگے سے لڑائی کرنی تھی تو ساری ایک فیبریکیٹڈ سٹوری بنائی گئی اور پھر اس چیز کو شپانے کے لیے کیونکہ ججمنٹ لیٹ آئی تھی پولیس نے یہ کہا ہے کہ چار کے بعد ہم وہاں پر گئیں حالانکہ وہ ریپورٹ ہو رہا ہے اور جس وقت میڈیا کی اوپر بھی ہے ایک بجے کے قریب وہ جو وہاں پر جا کر خان صاحب کو انہوں نے ارس کی ہے اور وہاں سے پھر پنجا پولیس ارس کر کے تین پورشنوں کے اندر جو ہے وہ اٹک وہاں پر پہنچایا گیا جو کہ ڈیالا انہوں نے لے کے آنا تھا اسلام آباد پولیس کے کوئی علاقار نہیں تھا نہ ان کے پاس کوئی اپروویل تھی نہ کوئی ورند تھا دائر ہوگی نہیں